بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آنے والے دنوں میں یہ خدشہ ہے کہ ان کیسز کی تعداد مزید بڑھ سکتی ہے جو کہ بڑی علامی سیچویشن مجھے لگ رہی ہے بلکل چیلنجز وقت کے ساتھ بڑھ رہے ہیں خاص طور پر اگر آپ ان دو ویکس کی بات کرتے ہیں ایک جانب جہاں پرائم منسٹر کے لیے سب سے چیلنجنگ ہے لوگوں کو یہ میک شور کرنا کہ لوگ گھروں سے نہ نکلیں ان کے درمیان سوشل ڈسٹینسنگ رہے ایک جانب یہ انتہائی بڑا چیلنج ہے دوسری جانب جو پاکستان کی اکنومیکل کنڈیشن ہے جس کو پہلے سنبھالنے میں حکومت کو تقریباً ایک سال سے زائد لگا اور اب کچھ ٹریک سے لے کے آئے گورنمنٹ اس اکنومیک کنڈیشن کو اس کو سنبھالا دینا اس وقت گورنمنٹ کے لیے انتہائی بڑا چیلنج ہے بلینز اف دولرز کا ریلیس پیکش کو گورنمنٹ دے چکی ہے اس کی دسٹریبیوشن کیسے ہو عام لوگوں تک کیسے پہنچے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ایک administrative چیلنج ہے اس کو اس وقت گورنمنٹ پوکس کر رہی ہے with that جو most important بات ہے اس وقت وہ جیسا کہ پرائیم نیسٹر نے کہا کہ یہ سارا معاملہ اس حد تک بڑھ سکتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ کہیں ہمارے ہسپیٹلز کم نہ پڑ جائیں اور کل تو پرائیم نیسٹر نے خدا کا واسطہ دے کر لوگوں کو کہا کہ آپ تھوڑا سا اپنا دھیان کریں تھوڑا سا اپنا خیال کریں چیف منسٹر سندھ نے یہ کہا کہ ہمیں جس بات کا ڈر تھا وہ ہونا شروع ہو گیا کچھی آبادیوں میں کرونا وائرس کے کیسے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور میں ایک بات انتہائی افسوس کے ساتھ اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جب اسلامباد کا ٹرافک میں نے دیکھا تو it's not completely back to normal تو خدا کا خوف کیجئے آپ اگر اس چیز کو ابھی بھی understand نہیں کر رہے ہیں حکومت کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو کل پھر آپ حکومت سے کیا گلہ کریں گے میرے خال میں condition ایسی نہیں رہے گی کہ کسی کو بھی جواب دے سکے آپ اس کو اگر ابھی بھی نہیں دیکھیں گے تو میرے خال میں صورتحال بلکل ہمارے کنٹرول میں نہیں رہیں گی ہمیں اس وقت خالد صاحب جوائن کریں ہمارے correspondent ہیں فرم کوئیٹا ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے ہم پوچھتے ہیں اس وقت کیونکہ پرائیم نیسٹر بڑے important visit پہ تھے آیاز تو لیت آس خالد کہ وہ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں خالد بتائیے ایک تو سب سے پہلے پرائیم نیسٹر کے visit کی حوالے سے کہاں کہاں گئے وزیراعظم اور جب کوئیٹا کے اندر انہوں نے انتظامات دیکھے چونکہ مختلف centers کا دورہ کروایا گیا پرائیم نیسٹر کو کیا کہنا تھا پرائیم نیسٹر کا وفاق اور صوبے اس وقت ان کے درمیان مضبوط ہم مانگی موجود ہے اور جو بھی صورت تحال کرونا کے حوالے سے خیتام پہلی اس پر ایک ترمتا ہے خیتام تجازم ران خان نے خیتام میں یہ ہی کہا کہ کرونا سے جو پیسہ اس وقت صورت تحال ہوئی ہے اس کا حقہ ہم سب کو مقابلت کرنا ہے اور اس کے حقہ ہم صورت تحائی باری خالد آواز کٹ رہی ہے تھوڑی جگہ تبدیل کریں اور آخری جملہ دوبارہ سے کہیے گا ابھی بھی واضح طور پر سن نہیں پا رہے ہیں تھوڑی سی آپ جگہ تبدیل کیجئے ہم آپ کو دوبارہ ٹرائی کر لیتے ہیں دوبارہ ٹرائی کر لیتے ہیں تاکہ بات ہو جائے تو آپ کوئٹا کے حوالے سے بتا رہے تھے کوئٹا بہت ولنریبل جگہ ہے اور بلوچستان پورا ہی انفیکٹ ہے بلکل اور آج کی ایک وقت چیز آپ کو امران ڈیولپنٹ آپ کو یاد ہوگا بلوچستان میں خاص طور پر ڈاکٹرز کی صحت کو لے کر ڈاکٹرز کی جانے سے ہڑتال کی گئی تھی اور آج اس حوالے سے بھی بڑی اہم ڈسکشن جو ہے وہ ہوئی ہے وزیراعظم امران خان کی جو صوبائی انتظامی ہے اس کے ساتھ گورنر بلوچستان کے ساتھ وزیراعلا بلوچستان کے ساتھ وہ ملاقات رہی ہے اور اس ملاقات کے دوران جہاں انہوں نے بریف کیا ہے پرائم نیسٹر کو کہ کس طریقے سے بلوچستان حکومت جو ہے وہ تمام ترچیزوں کو لے کر چل رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ جو ہے وہ ہے لاکٹاؤن کا مسئلہ بلوچستان میں جس پرائم نیسٹر نے یہ کہا بھی کہ بلوچستان کیونکہ اورڑی وہاں پہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ خطہ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں تو بلوچستان میں اگر لاکٹاؤن کو مزید طویل کیا جاتا ہے تو حالات مزید خراب دیکھیں جیس سیدھی سی بات ہے بہت سارے لوگ ہمیں سوشل میڈیا کی اوپر ویسے میسیز کر کے ہمارے فیملی میمبرز پوچھ رہے ہیں یہ کب تک چلے گا یہ اس وقت تک چلے گا جب تک آپ گھر مکمل چودہ دن تک ہر شخص نہیں بیٹے گا چودہ دن کے اندر اس وائرس کی موت ہو جاتی ہے یہ ختم ہو جاتا ہے موت سے مرادی ہے کہ ختم ہو جاتا ہے اب اگر ہر شخص اگر سو نئے کیسز آئے تو ان کے چودہ دن آج سے شروع ہوئے تیرے دن انہوں نے بیچ کیا ان کے چودہ دن پھر اس سے اگلے دن شروع ہو گئے یہ وائرس کی کہانی ہے سیدھی سی بات ہے اگر پہلے دن جب گورنمنٹ نے لوگ ڈاؤن کیا تھا جس طرح انڈین گورنمنٹ بھی اب کہہ رہی ہے میں نظر نے موڈی کی ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا جنہوں نے کہا کہ اکیس دن کا لوگ ڈاؤن is not enough یعنی کہ آپ اپنی گورنمنٹ کو جب چیلنج کریں گے آج جب اپنی گورنمنٹ کے اقرامات کو چیلنج کریں گے یہ سمجھتے ہوئے کہ کچھ سیریس مسئلہ نہیں ہے تو مسائل بڑھتے جائیں گے آج اگر کسی کے گھر تک ہے کسی کے مولے تک ہے کل خدا نہ خواہ صاحب تک پہنچے گا اور یہ چین رکے گی نہیں آپ کہتے ہیں کہ کب تک پیہ چلے گا سنتوں کا کب تک معاملات آگے بڑھیں گے جب تک آپ گھر نہیں بیٹھیں گے اپنا چودہ دن کا کارنٹین پیریڈ مکمل نہیں کریں گے نہیں چلیں گے اور آپ دیکھیں کہ ہم چین کی مثال اس لیے بار بار دیتے ہیں امران کے وہاں پہ وہان میں جہاں سے اس کا آغاز ہوا وہاں اس پر کابو پانے کے لیے گیارہ ہفتے لگے ہیں اور ان گیارہ ہفتوں میں لوگوں نے جس طریقے سے ریسپانس کیا ہے بڑا بہیو اور ابھی تک بھی پابندیاں ہٹی نہیں ہیں جی جی بلکل ایتی ہے بلکل وی ہیو ایو ناسمنٹ ہمارے ساتھ اس وقت اسمت حاشوانی صاحب میں ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ ہے انکر پرسن ہے پاکستان ٹالی ویژن کے انہوں نے اس وقت جو اسلامباد اور آولپنڈی کا سنگا میں پیزہ باد وہاں پہ وہ گئے ہیں اور کچھ انہوں نے پیزہ باد پھول کے نیچے اور یہیں سے ان کی ہے اسلامباد کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے وزیراعظم کی طرف سے ایڈاروں کی طرف سے مسلسل متنبع کیا جا رہا ہے عوام کو کہ وہ اپنے گھروں پہ رہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیچھے ٹرافک کی ایک بڑی لائن ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اسلامباد کی طرف جانا چاہتے ہیں حالانکہ وہاں پہ دفاتر بند ہیں مارکیٹیں بند ہیں اس کے باوجود لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے میرے ساتھ اس وقت زہیب رانجا صاحب اے ایس پی جو اس ایڈیا کو دیکھ رہے ہیں وہ موجود ہیں رانجا صاحب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ اسلامباد میں انٹر کر رہے ہیں حالانکہ دفتر بند ہے سب کچھ بند ہے کیوں عمل نہیں ہو رہا ہاں جی یہ بیسیکلی دو سٹیجز میں اس کو کرنے کی ضرورت تھی نمبر ون سٹیج کا اویرنس پلان یہ معاملہ پچیس تاریخ سے لاسٹ ون سے سٹارٹ ہوا اور آئی جی صاحب کی اس پہ ہدایات بہت کلیر تھی کہ ہم نے کچھ کیٹیگریز کو ایکسپشن دے کر باقیوں کو لوگ ڈاؤنٹی شکل دینی ہے لیکن آپ جیسے کہ خود کہہ رہے ہیں آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں ہم بار بار عوام سے پیل کر رہے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھیں آپ گھروں میں بیٹھیں گے تو یہ تمام ملک سیف ہوگا تو آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے ہم نے یہاں جیسے پیچھے دیکھ سکتے ہیں پروپر اس کا ریزن پوچھتے ہیں کہ آپ اسلامباد شہر میں کیوں داخل ہونا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں پیز آباد اسلامباد کی مین انٹرنس ہے یہاں پہ لوگ ہم سے بیسو مبایثہ کرتے ہیں لیکن پھر ہم ان کے سی اے نائی سیز دیکھتے ہیں ان کے ایڈرسز دیکھتے ہیں ان کے آفیسز دیکھتے ہیں کچھ آفیسز اوپن ہیں سرکاری ادارے اوپن ہیں ہم ان کو جانے دیتے ہیں آرمی کی وہیکلز کو ہم یہاں سے جانے دیتے ہیں پولیس لائن پوشمنٹ ایجنسیز ایمبولینسز ایڈی کی وہیکلز ہم سب کو جانے دیتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ سختی نہیں ہو رہی تب ہی لوگ بڑی تعداد میں ہم نے کچھ لوگوں سے پوچھا ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا ہاں جی اس میں پولیسی کو واضح کرنا بہت ضروری ہے اصل میں لوگ ڈاؤن کا مطلب کو سمجھنا بہت ضروری ہے لوگ کئی بار لوگ ڈاؤن اور کرفیوں کو آپس میں ڈیفرنشیئٹ نہیں کر پاتے لوگ ڈاؤن کے معاملات میں جیسے کہ پرائم جسٹر باکستان نے کہا کہ ہم کنٹرول مومنٹ کوئی ادازت دیں گے باکستان میں اور سامبت پولیس بالخصوص کنٹرول مومنٹ کو ہی مونیٹر کر رہی ہے اور عوام کو صرف ہم بتا سکتے ہیں ہم انفورس کر سکتے ہیں قانون بتا سکتے ہیں ہم یہاں پہ ایک سو اٹھاسی کی ایف آئی آرز بھی عمل درامت کرتے ہیں ہم یہاں پہ پولیس موٹ سائیکل پہ اگر ڈبل سواری ہوتی ہے جس کی کوئی ریزن نہیں ہے اس کو بھی ایک سو اٹھاسی کے زمرے میں ہم لاتے ہیں اور اس پہ پوری کوشش جاری ہے آپ کو تاون چاہیے حکومت بھی چاہتی ہے کہ بے جا سختی نہ ہو یہ ایک وبا ہے جسے پوری اس وقت پاکستان کی قوم کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت اس وبا کی لپیٹ میں ہے تو اس کے لیے مزید کیا کرنا ہوگا آپ پولیس کی طرف سے کیا تجابید ہیں جی سب سے پہلے تو جیسے کہ ویرازم صاحب نے کہا کہ کنٹرول مومنٹ ہوگی اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پورڈ کی سپلائے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم عوام الناس کو اویرنیس دیتے ہیں اور امپلیمنٹ کرتے ہیں اس معاملات کو تو کیسے پورڈ سپلائے وہاں پہ جائے گی دوسرے نمبر پہ ہمارا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پیشن ڈبل ون ڈبل سکس یا ڈبل ون ڈبل ٹو کے تھروں مونٹر ہوتا ہے موب ہوتا ہے ہسپٹل میں تو پولیس رسپانڈ کیسے کرے گی اس کی فیملی کو آئسولیٹ کیسے کیا جائے گا تو میں یہاں بتاتا چلوں کہ ہم نے یہاں پہ پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹس کٹس پولیس کو دیں ہر تھانہ جات میں پندرہ نمائندیں موجود ہیں جو رسپانڈ کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہم نے مارکٹس میں انشور کیا کہ گروسریز اور جتنی بھی فارمیسیز ہیں اس کو کھلا تو رکھا جائے لیکن اس کے باہر سرکلز لگائے پولیس نے خود اور اس کو چھے فٹ کے ڈسٹنسز کو مینٹین کیا اس کے ساتھ ساتھ تمام دکانوں کے مینجرز کے ساتھ ہم نے یہ بات کی اور ان کو اڈوائزریز بھی دی کہ اس کے اندر تین سے چار بندے نہیں ہونے چاہئے تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ راشن کی مومنٹ تو ہو لیکن موب نہ بنے لائن آرڈر نہ ہو اور یہی ہماری عوام سے التجاہ بھی ہے آپ نے اویرنس میسیج دینا ہے عوام کے لیے کیونکہ عوام کے بھی مسائل ہیں لوگ کچھ لیے باہر نکلتے ہیں ان کے لیے اپیل ہوگی کہ اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہے تو آپ بغیر کسی وجہ کے گھروں سے باہر نہ نکلے یہی کہوں گا کہ اگر آپ گھر پہ نہیں بیٹھیں گے تو آپ اپنے والدین کو رسک پلائیں گے آپ اگر گھر نہیں بیٹھیں گے تو آپ اپنے ہی بچوں کو رسک پلائیں گے یہ بابا کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے ہمیں اس کے ایسو تیس کو فالو کرنا ضروری ہے اگر ہم ابھی نہیں کریں گے تو ہم لیٹ ہو جائیں گے لہٰذا آپ سے التجاہ یہ ہے کہ اگر آپ گاڑی میں گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بڑی خاص وجہ ہونی چاہیے گاڑی میں اگر آپ کے ساتھ مریض ہے تو آپ کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ ہو سکتے ہیں لیکن چار نہیں ہو سکتے اگر آپ گھر سے کسی وجہ سے نکلتے ہیں تو وجہ خرد و نوش ہونی چاہیے وہ وجہ فارمیسیز کی چیزیں عدویات ہونی چاہیے اس کے علاوہ خدارہ کائنلی اگر آتی ہے اور اگر پولیش کی طرف سے سختی ہوتی ہے ایف آئی آر درج کی جاتی ہے یا پھر ان پر جرمانے لگتے ہیں تو اس کے ذمہ دار بھی وہ لوگ ہوں گے جو بلا وجہ اپنے بچوں کو لے کر ابھی کچھ لوگوں سے ہم نے بات کی ایک ایک گاڑی میں چار چار پانٹ پانٹ چھے چھے لوگ بچوں سمیت اور اس طرح پھر رہے ہیں جیسے کوئی وہ ٹکنک پہ جا رہے ہیں آپ اس کی باتوں کو سنیں اور ان پر عمل کریں ٹھیک ہے ہاشوانی صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کریں امراہ ٹرافک کا حال دیکھا وہ ہی جو آپ کو بات کر رہے ہیں اچھا میں امراہ کتا کلامی کے ماظر چاہوں گا ہمیں ایک بیکنگ نیوز کے طرف جانا ہے KPK کے وزیرہ سے تیمور سنیم جگڑا ناظرین اس پر پیس کانفرنس کر رہے ہیں برادرس لے چلیں گا آپ کو جو پروفیشنل میڈیکل اسوسیییشن چاہے وہ ڈاکٹرز کے ہو نیرسز کے ہو پیرمیڈکز کے ہو کچھ سے میں ملا ہوں کچھ سے میں آج مل رہا ہوں جو جن سے آج نہیں ملتا ہوں آگے ملا ہوں میں ان سب کو اپریشیئٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ ایسی ٹائم میں پولیٹک سے ہٹ کے گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ سب کھڑے ہوں گے اور ہم ایس گورنمنٹ اف پختونخواہ ان سب کی سپورٹ کے ساتھ آگے چلیں انشاءاللہ خالد صاحب will tell you a little bit about telemedicine in LRH خیبر پختونخواہ کے وزیر سہر تیمور سلیم جھگڑا اس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے خیبر پختونخواہ حکومت کی جانب سے جو کرونا وارد سے نیمنٹ کے حوالے سے اقتعبات ہے اس سے وہ آگاہ کر رہے تھے اور ابھی ایک بریک اس کے بعد آپ ہمارے ٹرانسمیشن دیکھ سکیں گے بریکنگ نیوز کے بعد آپ کو ویلکم کرتے ہیں آپ سپیشل فرانسوشن دیکھ رہے ہیں میں امران ہوں ہے آیاز میرے ساتھیں ہم بات کر رہے تھے سے پہلے اسمت آشوانی صاحب اسلام بات کی صورتحال ہمیں بتا رہے تھے انتہائی انفورچنٹ ہے اس وقت اتنا ہی رائشہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے جتنا عام حالات کے اندر ملتا ہے خدا کا خوف کریں بار بار آپ کو یہ بات اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کوئی مجبوری نہیں ہے اگر گھر سے نکلنے کے لیے تو آپ کیوں نکلتے ہیں اور لگتا ہے کہ اس وقت تو سب ہر کسی نے کوئی نہ کوئی عذر نکال لیا ہے گھر سے باہر نکلنے کا ہماری اس وقت قسمت اچھی اس طریقے سے ہے آیاز کے دھیاتوں کے اندر ابھی کوئی لوگ ڈاؤن نہیں ہے کل پرائم نیسٹر نے بھی کہا کہ ہم نے دھیاتوں کو لوگ ڈاؤن نہیں کیا ہے لیکن جیسا کہ انہوں نے ریفرنس دیا گیارہ ہفتوں کا جنوری آن ورڈ وہان کو بلوک کیا گیا اس کو کارڈن کیا گیا اور اس کے بعد اب دیکھئے کہ صورتحال جب نومل ہوگی اس کے باوجود بھی پابندیوں کا سلسلہ برقرار ہے شاید ہم ابھی تک بھی اس کی اور ایک بات بڑی امپورٹن جو اس پیز ویپ کر رہے تھے کہ ابھی تک ہم جو نا اگر اس کو فالو نہیں کریں گے تو لیٹ ہو جائیں گے what i believe is we are already late ہمارا جو already toll ہے اس حوالے سے جو affected مریض ہیں وہ چار ہزار کراس کر چکا ہے چار ہزار تین سو بائیس ہو چکا ہے تو چار ہزار تین سو بائیس لوگ ایک ایسے موزی ورز میں مفتلہ ہیں جو فوراں سے پھیلتا ہے تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے آگا مسعود خالد سے ہمارا رابطہ جو بہار ہوا ہے کوئٹا میں وہ موجود ہیں اور ٹرائمیسٹر آج کیونکہ کوئٹا کے دورے پر ہیں تو بڑھیں گے ان کے جانس آگا مسعود خالد ہم جائیں گے دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر بتائیے کہ تمام تر آج کی جو سیچویشن رہی وزیراعظم عمران خان کی جو ملاقاتیں رہی جو میٹنگز رہی اس حوالے سے جی بالکل آج وزیراعظم عمران خان کوئٹا کے اہم دورے پر ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے جو بلوستان کے وزراء ہیں اور ارکانی پارلمنٹ ہیں ان سے خداب کیا ہے اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان مربوط ہمانگی موجود ہے اور جو بھی صورتحال کرونا وبا کے حوالے سامنے آئے گی اس کا مل کر مقابلہ کیا جائے گا وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو صورتحال جس کا سامنا ہے اس کا باریک دینی سے جائزہ لے رہے ہیں اور ڈاکٹرز اور طبی عملہ ان کو حفاظتی سامان کی فراہمی پر توجہ مرکوز ہے اس وقت اس کے ساتھ وزیراعظم نے آج اپنے دورے کے دوران کوئٹا میں بولان میڈیکل کالج کمپلیکس ہاؤسپٹل ہے اس میں کرنٹینہ سینٹر جو قائم کیا گیا ہے اس کا بھی دورہ کیا اس موقع پر وزیراعظم بلوچستان اس کے علاوہ قومی اسیملی کے ڈیپٹی سپیکر کانک کاسیم سوری یہ بھی ان کی ہمراہ تھے اور اس موقع پر ان کو چیف سیکرٹری بلوچستان کی جانب سے کرونا مریضوں کے لیے جو قائم وہاں کیا گیا ہے اس کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی وزیراعظم کو کرنٹینہ سینٹر کے بارے میں تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا کہ وہاں پر جو سہولیات فراہم کی گئی ہیں اس سے پہلے وزیراعظم آج جب کوئڑا میں موجود تھے ان کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس بھی ہوا جس میں بلوچستان میں کرونا جو وائرس ہے اس کی روک تھام کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے ہیں اس پر غور کیا گیا اور اس اجلاس میں بلوچستان میں کرونا وبا کے روک تھام کے اور آئندہ کا جو لاحے عمل ہے اس پر بھی ان کو تفصیلی بریفنگ دی گئی وزیراعظم نے وزیراعظم کو صوبے میں کرونا وائرس کے تدارو کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات سے بھی آگاہ کیا مسود بہت بڑا صوبہ ہے بلوچستان اور اس کے مسائل بھی اتنے ہی ہیں میڈیکل یا ہیلس پیئر کے حوالے سے بہت زیادہ چیلنجنگ معاملات ہیں وہاں پہ بلوچستان کے اندر جو گورنمنٹ ہے پروونشل کیا وہ مطمئن ہے اب تک جس طریقے سے مرکز ان کے ساتھ چل رہا ہے یا کچھ ایسی کمپلینٹ کم قویسٹنز بھی پرائیم نیسٹر کے سامنے پروونشل گورنمنٹ کی جانب سے رکھے گئے جس میں اس کو چیلنجز کا سامنہ ہے خاص طور پر جیسے ٹیسنگ کٹس کا معاملہ ہے جس پہ بہت زیادہ امرجنسی کسی صورتحال ہے کیا بتایا سی ایم بلوچستان نے جو کہ جن کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے بہرحال وہ الائز ہیں تحریک انصاف کے ساتھ جی بالکل اس موقع پر آج بہت زیادہ بلوچستان کی جانب سے جو بریفنگ دی گئی اس میں اس بات کو انشور کیا گیا کہ جو ڈاکٹرز ہیں اور جو طبی عملہ ہے ان کو حفاظی سامان کی فراہمی یقینی بنائی جارہی ہے اور اس کے علاوہ بلوچستان جیسے کہ سب کو معلوم ہے اس کی آبادی بکھری ہوئی ہے اس کے لیے ایک مربوط لاعامل تیہ کیا جارہا ہے یہ ڈاکٹرز والا مسئلہ ڈسکس ہوا وزیر اعظم کے ساتھ آج جی بالکل اس حوالے سے ان کو مکمل بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ جو اس وقت حفاظی سامان کی فراہمی ہے اس پر مکمل تروجہ مرکوز کی گئی ہے اور اس چیز کو یقینی بنایا جارہا ہے کہ جو فرنٹ لائن پر ہمارے ڈاکٹرز اس وقت نبر دازوا ہیں اس وائرس کے خلاف ان کو مکمل طور پر حفاظتی جو سامان ہیں ان کی یقینی بنایا جائے فراہمی اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کو یہ بھی بتایا گیا کہ تمام جو صوبہ ہے اس میں کہاں کہاں جو کرونا وائرس کے حوالے سیسولیشن وارس بنائے گئے ہیں ان کی تفصیل بتائے گئی اور اس موقع پر وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت بلوچستان میں کوئی بھی کرونا کا مریض اس وقت اس کی تشویشناک حالت نہیں ہے اور تمام جو معاملات ہیں ان کو بہتر طور پر دیکھا جا رہا ہے اور اس حوالے سے وفاق اور صوبے ایک بہتر جو ان کی ہمانگی ہے اس میں کام کر رہے ہیں اور مزید بھی اس حوالے سے جو بھی وفاق کی جانب سے اگنا مات ہوں گے وہ ضرور کیا جائیں گے اچھا آگا محسوس فرد یہ بتائیے گا کہ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ وبا جو ہے یہ پاکستان کے جو دہاپی علاقے ہیں ان کے طرف رخ کرے گی اور بلوچستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بلوچستان میں جس طرح آپ نے بھی کہا کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں روڈ ایکسس تحال لوگوں کو میسر نہیں ہے وہاں تک تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی لاحی عمل اجتے کیا گیا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو اگر خدا نہ خاصتہ یہ درپیش ہوتی ہے صورتحال تو ان تک کیسے طبعی نظام جو ہے وہ پہنچے گا کس طریقے سے ان کو سہولیات دی جائیں گی جی بالکل اس حوالے سے بھی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ تمام جو باریکیاں ہیں ان کو زیر غور لائے گیا اور اس حوالے سے پی ڈی ایم میں اور جو صوبائی محکمہ صحت ہے ان کے اشتراک سے اس چیز کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ جو دور دراج علاقے ہیں بلوچستان کے وہاں پر بروقت ان تمام جو حفاظتی اقدامات ہیں ان کی یقینی بنائی جائے فراہمی اور اس کے ساتھ ساتھ جو حفاظتی کٹس ہیں اور خاص طور پر جو ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف جو اس وقت اس وقت اس وقت سے نبردازمہ ہے نپٹنے کے لیے وہ فرنٹ لائن پر موجود ہیں ان کی حفاظت کی یقینی بناتے ہوئے تمام کٹس وہاں پہنچائی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ضروری اقدامات ہیں ان کو بروقت اس وقت کر لیا جائے تاکہ اگر ایسی کوئی سیرتحال کا سامنا ہوتا ہے تو آپ اس کو اس سے نبرد سکتے ہیں بلکل صحیح ہے تینکیو بہی مچاغا مسعود بہت شکریہ آپ نے ہمیں صورتحال کے حوالے سے بھی اور پرائم نیسٹر کے وزٹ کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیا جہاں تک آپ بات کریں نا کہ رورل ایریاز تک یہ پہنچ سکتے ہیں ہم لے کے جائیں گے اگر میں شہر میں رہتا ہوں خدا نخواستہ وبا کا شکار ہوں مجھ میں نہیں ہیں علامات نہیں ہیں اور میں اپنے رشتہ داروں سے بلنے چلا جاتا ہوں میز اس لیے کہ مجھے چھوٹیاں ہیں میز اس لیے کہ مجھے اپنا وقت گزارنا ہے اور میں اس وبا کو کسی ایک گاؤں میں لے جاتا ہوں یہ ایک ریپورٹ ہوئے لیکن یہ ریپورٹ ہوئے کہ وہاں پہ جیسے تبلیغی جماعت سے لوگ واپس آتے ہیں یا عمرے سے لوگ واپس آتے ہیں تو اس طرح سے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں تو اگر آپ کو شکایات ہیں یا نہیں ہیں آپ اپنے آپ کو گھر تک محدود کر لیں کم از کم اس کو پھیلانے کا باعث آپ نہیں بنیں گے اور آسکا میں جب آپ کسی ایسی جگہ سے لائک جی طرح آپ نے ایکزیمپل دی کہ شہر سے وہاں جا رہا ہے اور اگر آپ وہاں جا بھی رہے ہیں تو چودہ دن کا کم از کم اپنا قرآن ٹائن جو ہے وہ مکمل کر لیں تاکہ خدا نہ خواستہ اگر آپ پہ یہ سیمٹمز پائی جاتی ہیں تو ٹرانسپٹ نہ ہو دوسرے لوگوں میں بلکل صحیح ہے اور کیونکہ ہم اس وقت ایکانومی کی بات کریں امریکہ is facing at its worst اس وقت بہت بری صورتحال امریکہ کے اندر ہے اخبارات یہ لکھ رہے ہیں انفورچنٹلی وہاں پہ اس وقت جو صد خانے ہیں مردہ خانے ہیں وہاں پہ جگہ ختم ہو گئی ہیں اس وقت تک وہاں پہ deaths ہوئی ہیں لیکن کل کی ایک statement نے بڑا ایک بڑی critical situation پیدا کر دی امریکہ کے اندر جس میں ڈونالڈ ٹرمپ نے WHO کو criticize کیا ہے کہ آپ کی policies اس وقت تک اچھی نہیں تھی اور بروقت آپ نے ہمیں اس حوالے سے action نہیں کیا گیا جس کے باعث Corona virus کھیلا جس پر WHO نے یہ کہا ہے کہ یہ وقت politics کا نہیں ہے پریزنٹ پرم کو یہ چاہیے کہ ہم health facilities کی پر لوگوں کو بچانے پر توجہ دیں لیکن if you watch overall situation اس وقت یورپ کے اندر کچھ situation under control ہوتی نظر آتی ہے لیکن امریکہ کے اندر صورتحال کافی خراب ہے امریکہ کے اندر امران اگر ہم صورتحال کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ چار لاکھ کے قریب patient جو ہیں وہ امریکہ کے پہنچ چکے ہیں اور تیرہ ہزار کے قریب امریکہ میں حلاکتیں ہو چکی ہیں اور ایک کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ بے روزگاری اللہنس کے لئے تائے کر چکے ہیں آج تو پاکستانیوں کے حوالے سے بھی خبریں آرہی ہیں مصدقہ نہیں ہے اس لیے ہم منشن نہیں کریں گے کہ obviously جب ایک recession کا period آئے گا تو بہت سارے لوگوں سے یہ سامنا ہوگا world economy overall is facing a deficit of trillions of dollars اس وقت ہمیں آمد درانی صاحب جوائن کر رہے ہیں via skype link ان سے ہم بات کریں گے and we are trying to make sure کہ ویڈیو لنک کے ذریعے مختلف لوگوں سے بات کریں چونکہ کرونا کے پیشے نظر we are avoiding کے لوگ ہمارے ساتھ studio's میں آئیں ہم تو یہاں پہ آپ کے لئے موجود ہیں لیکن obviously سب کی safety important ہے ہمارے لئے آمد درانی I hope you can hear me thank you very much for joining us میں سب سے پہلے تو world economy کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس وقت امریکہ جو صورتحال face کر رہا ہے پوری دنیا کے جتنے بڑے مالیاتی ادارے ہیں ان کو somehow ایک supervision حاصل ہوتی ہے امریکہ کی American economy کی لیکن اس وقت جس صورتحال سے امریکہ گزرنا شروع ہو گیا ہے overall اس کورونا وائرس کا world economy پہ کیا global economy پہ کیا impact دیکھ رہے ہیں آپ آمیر جی آمیر there is some audio problem ہم اس کو کوشش کریں کیونکہ دوبارہ سے connect کریں چونکہ بزاری بات ہے technology کے مسائل ہیں اور emergency بھی ہیں سو ہماری کوشش ہے کہ نہ صرف برہیراس نشریات آپ تک صحیح پہنچیں بلکہ اس کے اندر کچھ variety of people بھی آئیں دوبارہ ہم حامیر صاحب سے connect کریں گے overall جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں یورپ نے بہتر طریقے سے ایک comeback کرنا شروع کیا ہے ہمارے اوپر اس کا یاد اتنا impact اس طرح سے ابھی تک نہیں آیا ہے because we are not testing people ہم اتنا test نہیں کر پا رہے ہیں لوگ کو اور یہ بات حقیقت ہے جس کا اظہار حکومتی سطح پہ بھی کیا گیا ہے انڈیا میں کے چیئرمن نے کل اس حوالے سے بتایا کہ testing kit سم لے کے آ رہے ہیں تو لوگوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیی کہ ہم اس خطرے سے باہر ہیں جیسے کل پرائم نیسٹر نکال اور آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر ہر گزت دن کے ساتھ امران کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے آج کا جو فگر ہے جو ہمارے پاس ہے 432 یہ تو معمولی فگر نہیں ہے یہ وہی فگر ہے جس کو دنیا کے گنام بات کریں تو ان لوگوں نے بھی اس کو ایسے ہی ایزی لیا کہ خیر ابھی تو چار ہزار لوگوں میں ہے کوئی بات نہیں حکومت کابو پالے گی لیکن جب ایک دم اس کے اندر پیک آئی جس پہ خود امران خان صاحب جو ہیں باقاعدہ خدشہ ظاہر کر چکے ہیں کل بھی اور آج بھی کہ اس منت کے انڈ تک ان کیسز کی تعداد میں ہشتوبہ اضافہ ہو سکتا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو ہمارا ہیلتھ سسٹم جو کہ پہلے سے ہی خراب ہے وہ مزید خراب ہو جائے گا بیٹ جائے گا اور ہماری میں بھی ہمارے ہیلتھ سسٹم اس طرح توجہ نہیں دی گئے امران جس طرح اب ضرورت پڑھ رہی آپ دیکھیں کہ دنیا کے بہترین ممالک ہیلتھ سسٹم بیٹ چکے ہیں اور ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہیں ان کے مقابلے میں بہت بہت کم ہیں لہذا اگر خدا نہ خواستہ یہ صورتحال ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت سے مسائل کو جنم دے گی آپ چودہ دن کے لاکڈاؤن کی بات کر رہے ہیں چودہ اپریل تک اگر خدا نہ خواستہ یہ صورتحال رہی تو مجھے لگتا ہے یہ لاکڈاؤن مزید آگے جائے گا ایک بڑی زبردست بات ہے ایک بات انہوں نے جو شروع سے وہ کرتے آ رہے ہیں وہ بات بلکل ہمیں سمجھ میں آتی ہے بہت سے لوگوں کو نہیں آتی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ کمپلیٹ لاکڈاؤن سے لوگوں کے گھروں کا چولہ بند ہو جائے گا غریب بیچارہ بھوگ سے مر جائے گا آپ نے صورتحال سندھ کے اندر دیکھی پرائیم نیسٹر قطعی طور پر یہ نہیں کہتے کہ لاکڈاؤن نہیں ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں ہمارے حالات نہیں ہیں کہ ہونا چاہیے اگر ہم چائنا ہوتے ہم اٹلی ہوتے ہم اٹلی ہوتے اس کو انہوں نے کھول لے کی بات کیا انہوں نے کہا کہ کم از کم وہاں پہ جو ڈیلی ویجرز ہیں ان کی روزی چلے ان کی روٹی چلے کچھ لوگ وہاں پہ مزدوری کریں and there are millions of people in پاکستان جو کہ انڈسٹری سے پیسے کماتے ہیں اپنا چولہ جلاتے ہیں اور دوسری جانب کل انہوں نے ایگری کلچر کے حوالے سے بات کی کہ ہم زراد کو بھی چاہیں گے کہ دیکھیں یہ دو ہی جیزیں ہیں جس پہ پاکستان کی معیشت نے آگے جانا ہے one is agriculture other is industry other is construction industry اور کیونکہ construction کو بھی آپ انڈسٹری کا درجہ دے دیا گیا ہے جو کہ linked have with 40 more industries تو اب اس سے یہ لگتا ہے کہ ہم حکومت اس وقت دو dimensions کی اوپر سوچ رہی ہے ایک تو کیسے اس پینڈیمک سے نمٹے کیسے اس سے نکلیں اس کے لیے awareness ہے لوگوں کے اندر کچھ lockdown ہے کچھ administrative controls ہیں اور دوسری ایکنومکل ہماری مشکلات ہیں جس کو حکومت فوکس کیے اور construction industry اور agriculture کے جسے امرانہ بات کریں تو حکومت اس پہ بھی زور دے رہی ہے کہ جب ان انڈسٹری کو open کیا جائے گا تو حفاظتی تدابیر وہاں بھی ضروری اکتیار کیا جائے گی یہ make sure کیا جائے گا کہ جو لوگ وہاں پر کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں ایک تو ان کی طبیعت کے بارے میں ان کے history کے بارے میں جو وہاں کے منتظمین ہوں گے وہ اس بات کے ذمہ دار ہوں گے کہ اگر آپ نے اپنی اس انڈسٹری کو لے کر چلنا ہے تو آپ نے کس طریقے سے حفاظتی تدابیر جو ہیں وہ اکتیار کرنی ہیں اور حکومت اس پہ بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے اور بارہاں وہی بات امران خان صاحب بھی کر رہے ہیں اور جس طرح امران آپ نے بات کیسے کہ امران خان صاحب کے ویجن کی آپ دیکھئے کہ یہ کام جو ہے مودی نے کیا مہارت کے اندر اچانک سے ہر چیز لاکڈاؤن کر دی تمام کیزوں کو بند کر دیا لیکن اس کے بعد اس نے ریلائز کیا کہ اس نے غلطی کی ہے اور پھر باقاعدہ بھارتی آوازی لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری مجبوری ہے انہوں نے معافی ضرور مانگی لیکن امیر اس وقت آمیر دورانی صاحب ایک بار پھر جوائن کرے I hope ہم آمیر صاحب کو سن سکتے ہیں اور اگر پھر کوئی تقنیقی مسئلہات ہے تو آپ سے مازد اس کی چاہیں گے چونکہ we are making sure ہم کوشش اپنی بہترین کر رہے ہیں کہ ہم آپ تک اس transmission کو پہنچائیں آمیر دورانی صاحب I hope you can hear me now آمیر کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے وائر سکائپ we are trying to link اگر آمیر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو کائنلی ہمیں رسپونڈ کیجئے گا تاکہ ہم گستگو کو آگے بڑھائیں وائر سکائپ لنک we are trying to connect with آمیر دورانی the economist اور world economy کو چکے ہم discuss کر رہے ہیں پریس صاحب بتائیے گا مجھے جو ہی if we get connected تو ہم ضرور دوبارہ سے باتیت کریں گے آمیر دورانی صاحب you can respond us anytime اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تاکہ ہم گستگو کو آگے بڑھائیں اس تاری صورتحال کو لے کر تو اس وقت چونکہ آپ نے انڈیا کا چونکہ ریفرنس دیا انڈیا کے اندر صورتحال بھی انتہائی مخدوش ہے اس بات کو ریالائز کرتے ہوئے شاید تین ہفتے کا جو lockdown ہے وہ کافی نہیں ہوگا چین کے حوالے سے بڑی اچھی example ہے لیکن چین کے اندر ابھی چونکہ پابندیہ برقرار ہے اس کا مطلب ہے کہ تمام precautions آپ کو لینا آپ کے لیے لینا mandatory ہیں اور health system کو پاکستان کے کو دیکھتے ہوئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس وہ کرنٹینا جو کہ آپ کی اوپر impose کر دیا جائے بعد میں state کی جانب سے health department کی جانب سے obviously آپ کو بچانا state کا فرض ہے تو اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے آپ خود کو self isolation اپنے گھر پہ رہیں اس میں صرف آپ نہیں ہیں آپ سے لنک جتنے بھی لوگ ہیں وہ متاثر ہوں گے کیونکہ اگر صرف معاملہ آپ تک ہوتا تو شاید حکومت اس قدر زیادہ سختی جو ہے وہ نہیں کرتی لیکن کیونکہ صرف ایک آپ کی وجہ سے کتنے مزید لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حکومت بارہا یہ کوشش کر رہی ہے ہم بھی اپنی transmission کے اندر آپ سے بارہا یہی درخواست کر رہے ہیں کہ خدا رہا اپنے گھروں میں رہیے یہ آپ کے لیے ضروری ہے آپ کے اہل خانہ کے لیے ضروری ہے اس میں ہمارا یا حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ کو گھروں میں رکھے الٹا حکومت کی جو معیشت ہے اگر ہم بات کریں میں جس طرح آپ نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ایک سال کے بعد تو ہم اس نتیجے پر پہنچ رہے تھے کہ ہماری معیشت جو ہے مستحکم ہونا شروع ہوئی تھی لیکن اس کرونا کی وجہ سے جہاں دنیا کی معیشتیں تباہ ہو رہی ہیں تو وہاں پاکستانی معیشت اس کو بھی گھراوٹ کر سامنا کرنا پڑا ہے اوپر سے ظاہر ہے حکومت ایک اتنا بڑا ریلیف پیکج عرب اور رفیقہ جو ہے وہ دے رہی ہے تو یہ بھی تو ظاہر حکومت پر اس کا بودھ جو ہے وہ پڑے گا کل ایک بات ہماری حکومت نے سن لی اور بڑی اچھی وہ بات ہے کہ جس میں کل جب میں سن رہا تھا ایک ڈریفنگ گورنمنٹ جانے سے تو اس میں کہا گیا کہ جتنے بھی میمبر نیشنل اسیمبلی ہے یا میمبر پروینشل اسیمبلی ان کو دسٹرک اور تحسیل کی سطح پر انگیج کیا جائے گا this is the best thing a government can do اب جتنے بھی میمبر ہیں یہاں پر چاہے وہ elected میمبر ہیں چاہے وہ اس وقت نئی ہوئے یا کہ انہوں نے کنٹیسٹ کیا الیکشن لیکن وہ عوامی نمائندے ہیں ان کے اوپر یہ ذرمہ داری لاغو ہوتی ہے کہ you should make sure in every single union council جو کہ belong کرتی ہے آپ کی constituency میں آپ اس چیز کو make sure کریں کہ آپ کی نمائندے جو election والے مختلف جو IT developers ہیں یا پھر جو financial officers ہیں ہم نے اس کو اپنے پرگرام میں discuss بھی کیا تھا ہم پھر بھی اس پر بات کریں گے ان کو اس وقت لیٹ لینا چاہیے پاکستان کے businessmen اور businesses private media کی اوپر میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے business tycoons آ کے انتہائی مایوسی کے عالم میں بیٹھے ہیں کہ جیسے اب ستر آگے چلے گا نہیں میں اس وقت I just want to address to all those business people کہ یہ 10 دن 15 دن 20 دن کا معاملہ یہ گزر جائے گا لیکن آپ تھوڑا سا اپنے businesses کے اندر transformation تو لائیں یہ قطعی طور پر solution نہیں ہوگا کہ اگر ایک business for the time being نہیں چل رہا ہے آپ downsizing کر کے اپنے cost کو cut کریں لوگوں کو نکال دیں اور unemployment بھڑھا دیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ modernization کی جانے بھائیں آپ digitalization کی جانے بھائیں آپ ایسی initiatives لیں جس سے آپ digitalize کریں اپنے businesses کو آپ کے employees آپ کے گھروں سے بیٹھ کے آپ کو services دیں کم از کم آپ کا system بھی چلے اور ان لوگ کے گھروں کا بھی system چلے چونکہ جب آپ اس ملک کے اندر یا کسی بھی جگہ کی اوپر ایک اچھی position پہ پہنچ جاتے ہیں ایک اچھا business کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک social responsibility بھی attach ہو جاتی ہے جس کو آپ نے ادا کرنا ہوتا اور یہ تبدیلی ہمارے لئے ایک blessing بھی امران ہو سکتی ہے but it depends on us کہ ہم اسے کس طرح میکر کرتے ہیں یہ ایک opportunity بالکل آپ کی بات ہے کہ ہو سکتی ہے کہ ہم ایک پورے کا پورا نظام بدل سکتا ہے جس طرح ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ post-krona situation جو ہوگی ظاہر ہے کہ situation سے ایک دن اللہ قیل کرے ہم نے نکلنا ہے تو جب ہم اس سے نکل جائیں گے تو حالات یکسر تبدیل ہو جائیں گے دنیا کا سوچنے کا نظام جو ہے وہ بدل چکا ہوگا دنیا کے کام کرنے کا نظام بدل چکا ہوگا ہم اپنی education کو اس وقت جو ہے I really pray and hope کہ دنیا کی سوچ بھی بدل جائے وہ دنیا کی ممالک خاص طور پر نرد نرد موڈی جیسے اور انڈیا جیسے ممالک ان کی establishment جو کہ towards human rights نہیں سوچتی ہے جو کہ کشمیریوں کو پچھلے کئی مہینوں سے lockdown کیے وے رکھی اللہ کرے کہ کسی moment کی اوپر ان کو احساس ہو جائیے کہ یہ lockdown کتنا عذیتناک ہے ان انتہا پسند ہندووں پر احساس ہو جائے جو کہ کشمیریوں کو یا مسلمانوں کو وہاں پر اسپریس کرنے کے درپے ہیں ان کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ اللہ کی جانب سے قدرت کی جانب سے آنے والی یہ والی جوافت ہے جو imposed دے اس وقت ان کی اوپر یا پوری دنیا کی اوپر کتنا مشکل ہو جاتا ہے اس سے نکلنا میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے دنیا کی سوچ چینج ہو جائے ان ممالک کی جانب جن کو وہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں آمید درانی تاکت کا نظام ہی ختم ہو جانا صحیح اس وقت آمید درانی ہمیں once again جوائن کر رہے ہیں سوچے جی ہماری لیکن ہم امید کر رہے ہیں کہ اس میں سے کوئی حل اس کا نکلے آمیر صاحب can you hear me now I can hear you can you hear me sir finally thank you very much sir بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا and sorry for the inconvenience obviously we are trying to you know make it possible کہ اگر ہم اس کو آسانی سے لے کر چل سکے first of all تو آپ overall analysis ہمیں دیجئے جو کہ ساری situation کو آپ read کر رہے ہوں گے اس وقت دنیا کے اندر جو بدلتے حالات ہیں how are you just perceiving the situation خاص طور پہ جو گلوبل اکانومی کے اندر ہو رہا ہے اس وقت جی بہت شکریہ دیکھیں گلوبل اکانومی کی جو سٹریشن ہے وہ اس وقت there are let's pay as many mouths as many opinions so یعنی کہ لوگ جو ہیں ہر کوئی from various think tanks Harvard سے لے کے MIT سے لے کے آپ پیو چلے جائیں institute of peace چلے جائیں آپ جو تین چیزیں جو کٹھی پتہ لگ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم آج تک اس طرح کی situation میں پہلے آئے نہیں کہ normally اگر war بھی آتی ہے یا تو endemic ہوتا ہے وہ localized ہوتا ہے consumption بڑھتی ہے war کے case یا earthquake آتا ہے تو اس کے اندر goods بنانے بڑھتے ہیں دوبارہ سے reconstruction ہوتی ہے یہاں پہ consumption because of isolation کام ہو رہی ہے اور گرتی oil prices کے ساتھ اس وقت جنیا ہے کہ دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا رومہ ہے جس کا ابھی کس طرح کی حال نہیں ہے ابھی جو بہترین گیس ہے جو میں ابھی کچھ دنوں موگیت سے ہم آئی ایک ٹھیکنگ ہو رہی تھی تو اس کے اندر یہ ہے کہ اب کم از کم ہمیں یہ پتہ لگتا جا رہا ہے پچھلے دو تین ہوتوں میں کہ وہ کون سے areas ہیں جو سب سے زیادہ میں کنسٹرکشن آرد کی ہے دیفنس ٹانسٹرکشن اکوپمین پاکیجنگ ڈلکو اور انفاک اگر آپ گروڈ دیکھیں تو در از اگر آپ پوزیش دیکھیں تری areas ایک انترنیت سرسیس میں ایک اونلائن ریتیل میں اور ایک گول مائنگ میں اور گول آپ کو خدا ہی کہ جون جو قدر گیتی مارکت سان ہو گول کی قدر جو ہے وہ اگر جاتی ہے یہ اس سے زیادہ کہنا کس ٹریلین کا لوس ہو گا کیا دو ٹریلین کا انڈیقہ کا پیکس بہتر ہے جی سب اس وقت آئی ہے جی اچھ آمیش صاحب چونکہ ایک میں پہلے آپ سے ریکویس کرلوں ہم کوشش کریں گے اور آپ نے ہمیں تھوڑا سا ٹائم پانچ بجے کے بات بھی دینا ہے اور اپنے ایک بریک پہ بھی جانا ہے اب سب کر رہا ہے بھو ایک پہ ٹرمپ نے ایک ایک پہ دیا کہ میں اپنا ہاتھ اٹھا رہا ہوں لیکن امریکہ کی جو لیڈنگ پوزیشن یونکولر ورل پہ ہوتی تھی پوز بریڈن پور انسیوشن کو اور ان کی پوزیشن انسیوشن سے اب امریکہ جو ہے اس پوزیشن میں نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ آپ نے دیکھا کہ ایبن ایبولا پرینڈ جو اینڈیمک تھا اس کے بعد اس تفاہ کوئی کنٹرول میں نظر نہیں آ رہا ہے یعنی انہوں نے تین دن پہلے کہ ماسک پہن لیں اور تین دن بعد کہتے کہ نہیں ماسک پہن نہیں تو میرا خیال میں اس دنیا کا اپنا ایک جو پہلے یو این ایک لیڈن رول لیتا تھا اس میں دلانے پڑتی نظر آدھ آمید درانی صاحب آخر میں چاہوں گا اس کے بعد ہم بیگ کے طرف جائیں گے اور بیگ کے بعد بھی ہم آپ کو تقلیف دیں گے پانچ کے بعد شوٹ نہیں میں چاہوں گا اگر اس حوالے سے بھی بتا سکیں ہمیں بیگ آمید آمید بیگ 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 آمید آمید دورانی اکانومی ہمارے ساتھ موجود تھے جو ہمیں ورلڈ اکانومی اور امریکہ کی سیچویشن کے حوالے سے بتا رہے بیگ 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 آزان ایسر کے بیگ آزان اس کے بعد ہماری ٹرانس پیشن کا سلسلہ آپ کے لئے جاری رہے گا ہمارے ساتھ ساتھ بیگ